اب آج ہے اس کے دوسرے پوسٹ میں جو ہم اس کو 180 ڈگری جو ہے اس کو بدل لیں گے اور یہ بڑی حیران کیونکہ بات ہے کہ اس ٹیبلٹ میں جس جب ہم اس کو بدلتے ہیں تو ایک اور تصویر نمائی ہوتی ہے اور اس کے ساتھ مزید چار تصویریں بھی اسی تصویر کے اندر نمائی ہوتی ہے تو جو تصویر نمائی ہوتی ہے وہ ایک کا سر نمائی ہوتا ہے اور وہ آدھا سر اس طریقے سے کہ اس کے لیفٹ جو ہے وہ نظر نہیں آرہا ہے رائٹ نظر آرہا ہے رائٹ حصہ سیدھا حصہ نظر آرہا ہے اور اس سیدھے حصے کو ذرا برا غور سے دیکھیں تو وہ ایسا لگتا ہے کہ کسی کی آنکھ ہے ناکھ ہے موہ ہے اور سر کے بال ہے حدیث میں صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ نبی صاحب صاحب نے فرمایا ہے کہ دجال کے مطالق جو میں تمہیں ایک ایسی بات بتاؤں کہ اس سے پہلے کسی نے نہیں بتائی یعنی پچھلی قوموں کو اس کے مطالق یہ جو نشانی ہیں جو دجال کے مطالق رسول صاحب نے ہمیں بتائی ہے حدیث میں وہ پچھلی قوموں کو نہیں ان کے انبیاء نے بتائی منسبتا ان کو پتا ضرور ہوگا یقیناً اور اس ٹیبلٹ سے ایسی لگتا ہے کہ وہ بات پتا ضرور ہوں گی لیکن پچھلی قوم کو کچھ چیز کو بتانا ضروری نہ سمجھا گیا اور وہ یہ ہے کہ دجال جو ہے وہ کانا ہے اب اس ٹیبلٹ میں ایک حصہ ہے کہ بولا کہ دجال جو ہوں گا وہ کانا ہے اور اللہ تمہارا رب جو ہے وہ کانا نہیں ہے اس ٹیبلٹ سے یہ ہے کہ اس کا ایک حصہ جو ہے وہ مٹا ہوا ہے اچھا یہاں حدیث میں آیا ہے کہ دجال کے ایک آنکھ مٹی ہوئی ہوں گی ممسوح لفظ کا استعمال ہوا ہے ممسوح کے معنی ہوتے ہیں مٹی ہوئی صاف اور دوسری جو آنکھ ہے اس آنکھ پہ جو ہے نا ایک دفرہ ہوگی یعنی ایک موٹی چمڑی اس پہ اچھائی بھی ہوں گی اور وہ آنکھ دانے انگور کی دانے کی طرح جو ہے نا باہر نکلی بھی ہوں گی تو یہ سیدھی آنکھ جو ہے اس کی اس طریقے سے ہوں گی رولٹی آنکھ جو ہے اس کی بالکل صاف ہوں گی اور اس کے بال جو ہوں گے وہ دیسا کہ جاڑیاں ہوں گی سر پہ اور اس ٹیبلٹ میں بھی اوپر نظر آ رہا ہے کہ وہ بال اس طریقے سے کہ جاڑیاں ہیں اور اس کی گردن جو ہے وہ موٹی ہوں گی اور اس ٹیبلٹ کے نیچے جب دیکھا جائے تو جس نے نقش کو بنایا ہے اس کے اسے پتہ ہے یا اسے معلوم ہو کیا گیا بتایا گیا کہ اس کے نقش میں گردن جو ہے وہ موٹی اور دجال کی گردن بھی موٹی ہوں گی یہ چیزیں اس کے علاوہ اس ٹیبلٹ کے اندر دو اور چیزیں چار چیزیں اور بھی ہے اور وہ یہ ہے کہ ایک سیڈ میں اس کے بندر ہے ایک کانہ بندر جو آپ دیکھ لیں گے لیف سیڈ کے اوپر کے سیز میں دیکھیں گے تو آپ کو نظر آئیں گا کہ کانہ بندر جو ہے اس ٹیبلٹ کے اندر نظر آ رہا ہے اسی طریقے سے اور اس ٹیبلٹ میں سور ہے سور کی تصویر ہے وہ بھی کانے ہیں سور کی سورت معیدہ کی آیت نمبر ساٹھ میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے اعوذ باللہ من الشیطان رجیم قُلْ هَلُنَبِّئْكُمْ بِشَرٍ مِن ذَلِكَ مُتَوْبَتٍ عِنْدِ اللَّهِ مَنْ لَعْنَهُ اللَّهُ وَغَضِبَ عَلِهُ وَجَعْلَ مِنْهُمْ قِرْدَةَ وَالْخَنَازِيرُ وَعَبْدِ الطَّاغُوتِ قُلْ هَلَئِكَ شَرٌ مَكَانُ وَأَضَلُّ عَنْ سَوَعِ السَّبِيلِ کہہ دیئے بتا جئے کہ میں تمہیں ان سے زیادہ جو نا بری بات بتاتا ہوں گوہ مراد یہ ہے کہ یہود اور جو ہے ان کو اللہ تعالیٰ نے خنزیر اور بندر بنا دیئے اور گوہ مراد یہ تیبر سے بھی نظر آ رہے ہیں کہ یہودیوں کے قوموں کو یہ بھی ذکر احل سبت کے مطالق جو ہفتے والے دن جو شکار کرتے تھے ان کو تو اللہ تعالیٰ نے بندر بنا دیئے تھے اور یہاں جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس آید میں اور مزید ذکر کیا کہ ان کو خنازیر بھی بنا دیا گیا تھا تو یہ یہ بات اس ٹیبلیٹ سے پتا چلتی ہے یعنی جن لوگوں نے یہ ٹیبلیٹ بنایا ہے کہ یہ واقعہ بھی ہوا ہے کہ ان میں جو ہے سور اور بندر بھی بنا دیئے گئے اس ٹیبلیٹ کے اوپر ایک اور بری علامت جو نظر آتی ہے وہ ہے سکورپیون یا جسے کہتے ہیں بچھو کی بچھو جو ہے وہ ایک اتنی بری چیز ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر حرم میں بھی تمہیں بچھو نظر آئے اور تم احرام میں بھی ہو تو تم اس کو مار سکتے ہو بچھو کو یعنی بچھو کیوں حرم میں بھی مارنے کی یا حرام کی صورت میں بھی مارنے کی اجازت ہے تو اس ٹیبلیٹ میں ایک بچھو کی بھی تصویر ہے جو سر کے اوپر ہے اور پھر اس ٹیبلیٹ میں ایک اور جو ہے وہ تصویر سامنے آتی ہے اور وہ بھی سر کے اوپر ایسا لگتا ہے کہ پرانے وقتوں میں جو فرعون کے لوگ جو خاص قسم کی ٹوپی پہنتے تھے وہ بھی اس ٹیبلیٹ کے اوپر آپ کو نظر آئیں گا اوپر کے سیٹ میں پھر اس میں ڈاکٹر یحیہ نے اپنے یحیہ بن عباد جو پروفیسر ہیں اپنے زبان کے لینگویج کے انہوں نے کہا ہے کہ اس میں بڑی حیران کن بات یہ ہے کہ جیسا کہ پہلے پوز میں یہ بات بتائی گی تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے متعلق کیوں بڑے عالم شخصے اور بڑے نیک مطلب ہیں اور سمجھدار ہیں اور بس ان کی زبان جو ہے وہ لڑکر آتی ہے یعنی ثقیل مراد یہ ہے کہ ان کے اندر حلقلات ہے زبان کے اندر اسی طریقے سے اس کے متعلق جب ہم نے اس کو پلٹا ہے تو ایک اور جو ہے نا سٹیٹمنٹ سامنے آیا ہے اس زمان یعنی اس نقش کے اندر پرانی زبان کے احساب سے کہ یہ شخص جو ہے جاہل نصب ہے یعنی اس کے نصب کا پتا نہیں ہے یہ شخص جو ہے جاہل نصب ہے اور یہ بہت برا عدمی ہے یعنی اس کے مطالق جو سٹیٹمنٹ جو اسی ٹیبلٹ میں تصفیر کے اندر آ رہی ہے کہ جاہل نصب اور اس کی حقیقت کا کچھ پتا نہیں ہے تو یہ بڑی ایک حیران کن بات ہے کہ وہ نظر آ رہا ہے اور یہ ٹیبلٹ بقول احمد عبدالکریم جوہری کی کہ یہ نظر آ رہا ہے کہ یہ دجال کی ہی تصویر ہے اب ہم اس کو جو ہے مزید ایک اور پوسٹ میں لائیں گے اور وہ سمجھ لے کہ پوزیشن سی جو ہے اس میں ہم اس کو دیکھیں گے تو اس میں ایک تصویر آتی ہے اور وہ تصویر جو ہے لگتا ہے کہ شیطان کا سر ہے اور ایک کرسی پہ اس کو بٹھا دی گئی ہے اور یہ اس واقعہ جو ہے آپ کو شیطان کے اللہ تعالی نے ذکر کیا ہے کہ حضرت سلمان علیہ السلام کے حوالے سے کہ حضرت سلمان علیہ السلام نے جو ہے وہ وہ فر نہیں کیا بلکہ شیطان نے اور اس کا جسد جو ہے وہ اس کی کرسی پہ دھال دیا گیا تھا تو حضرت سلمان علیہ السلام دوبارہ لوٹ آئے اب وہ شیطان کے سر کے مطالق یہ ہے کہ اس کے ایک سنگ ہے باقی اس تصویر کے اندر آپ کو غور کرے تو اس کا چہرے کے نقوش بھی نظر آئیں گے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے کہ شیطان جو ہے اس کا ایک سنگ ہوتا ہے تو یہاں پہ اس تصویر پہ بھی کچھ اسی پوزیشن ہے آخری جو اس کی ٹیبلٹ کی پوزیشن ڈی پہ ہم آتے ہیں تو پوزیشن ڈی کے مطالق میں مزید زیادہ گفتگو نہیں کروں گا کیونکہ ہمارے یہاں کچھ ہر قوم کی اپنی خاص وہ ہوتی ہے مزاج تاکہ ان کے مزاج کے حساب سے بات ہو لیکن صحیح بخاری کی ایک حدیث میں ضرور کورٹ کروں گا کیونکہ احمد عبدالکریم نے صحیح بخاری کی حدیث کے حوالے سے ہی جو ہے اس نقش پر جو ہے نا انہوں نے گفتگو کی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے ہیں کہ صحیح بخاری کی حدیث صحیح بخاری میں بھی ہے اور مسلم میں بھی ہے دونوں یعنی شیخیں نے اس حدیث کو نقل کیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے بڑے حیادار ہوتے تھے تو وہ کبھی بھی جو ہے کسی کے سامنے اپنے بدن سے کوئی کپڑا مطلب ہٹاتے نہیں تھے تو اور یہودیوں میں جو تھا وہ ایک طریقے سے عام سی بات تھی کہ وہ جب نہانے جاتے تھے تو وہ گروپ کی شکل میں ایک دوسری کے سامنے ننگا ہو کے ناتے تھے اور اس میں کوئی حیاء محشوس نہیں کرتے تھے جبکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ بڑے حیادار ہوتے تھے وہ دور ہٹ کے ان سے جو نہ الگ جگہ پہ ناتے تھے تو یہودیوں نے مشہور کر رکھا تھا ان کے مطالق ایک جیسا کہ ان کی فطرت ہے یہودیوں کی کہ انہوں نے ان کے کہا کہ یہ عیبدار ہیں قسم کا جسہ یعنی بیماری لگی ہے یا ایک خاص بیماری ہے تو حدیث میں ہیں کہ ایک دن جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نہ آ رہے تھے تو انہوں نے اپنے کپڑے پھتر پہ رکھے تو وہ پھتر جو ہے قسم کے چلنے لگیا تو آپ جو ہے اس پھتر کی بیچے دوڑے اور کرنے کے پھتر میرے کپڑے کپڑے یہاں تک وہ پڑکتہ لڑکا کے وہاں تک پہنچ گیا جہاں تک یہ بنی اسرائیل قوم جو نارت ہو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کو آپ کو دیکھ لیا تو دیکھا کہ آپ نے کوئی اے ابنی اللہ تعالی نے جتنے حسین اور جمیل طریقے سے آپ کو بنایا وہ اسی طریقے سے آپ ہیں باقی جو بات اہم ہے دجال کے حوالے سے کہ دجال کہوں نے اب یہ نقش جو ہے نا ہمارے ذہن میں ایک سوال اٹھتا ہے کہ یہ نقش بنانے والوں نے کیا دجال کو دیکھا تھا یہاں تک پہنچنے کے بعد انشاءاللہ ہم آپ کو نیکسٹ قسم میں یہ بتائیں گے کہ دجال کون ہو سکتا ہے اس پہ کافی بات چید ہوئی کچھ لوگ جو ہے ابن سیاد میں بارے میں بات کرتے ہیں کچھ لوگ کسی اور شخصیت کے بارے میں بات کرتے ہیں اور یہ جو ریسرچ ہے یہ جس کے مطالق بات کر رہی ہے اس کے مطالق کافی یعنی پروف ملتا ہے کہ شاید وہی دجال ہو نیکسٹ یعنی اگلی قسم میں انشاءاللہ میں آپ کو اس شخصیت کے مطالق بھی بتاؤں گا سلام علیکم فاروق رضاتی جانی آپ کے ساتھ